ہلو اینڈ ویلکم اگین مائی فرنڈس اینڈ ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں آس مو ریگولیشن ان فیسز مچھلیوں میں کس پرکار سے آس مو ریگولیشن ہوتا ہے کے بارے میں ہم جانکاری پرابت کرنے والے ہیں آس مو ریگولیشن جس کو ہندی میں ہم پراسرن نیمن کہتے ہیں کے بارے میں ہم سمجھنے والے ہیں سب سے پہلے اس کی پریباسہ سمجھتے ہیں کی آس مو ریگولیشن کیا ہوتا ہے آس مو ریگولیشن is the process آس مو ریگولیشن ایک پرکار کی پرکریہ ہے by which an organism regulate water and electrolyte balance in its body to maintain homeostasis یعنی کوئی بھی آرگنیز اپنے سریر کے ہی homeostasis کو بنائے رکھنے کے لیے homeostasis کیا ہوتا اس کو ہم سمجھیں گے لیکن سامانے روپ سے اپنے سریر کی ایک سامیہ وستہ کو بنائے رکھنے کے لیے سریر میں water کا پانی کا اور electrolytes کا balance رکھتا ہے یعنی electrolytes کیا ہوتے ہیں electrolytes جیسے کی ہمارے پاس میں sodium ہو سکتا ہے ہمارے پاس chloride ہو سکتا ہے ہمارے پاس magnesium ہو سکتا ہے ہمارے سریر میں calcium کے regarding بات ہو سکتی ہے potassium کے بارے میں یا جو بھی ہمارے سریر میں اور بھی طرح کے جو ions پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے یعنی ہمارے سریر میں پانی اور electrolytes کے balance کی استطی کی پرکریا کو جس طریقے سے جس پرکریا کے مادے ہم سے یہ regulate ہو پاتے ہیں regulate ہو پاتے ہیں اس پرکریا کو ہم osmo regulation کہتے ہیں next جو ہے وہ ہے term ہمارے سامنے homeostasis homeostasis کیا ہوتا ہے ہندی میں homeostasis کو سامیہ وستہ کی استطیق کہتے ہیں homeostasis is any self regulating process یہ ایک پرکار کی شوام کے دوارہ regulate ہونے والی پرکریا ہے شوام کے دوارہ نیمیت ہونے والی پرکریا ہے by which an organism tend to maintain stability جس کے مادیم سے organism اپنے آپ کو stability میں maintain رکھتا ہے اور وہ stability کس کس کے لیے ہو سکتی ہے وہ water کے لیے ہو سکتی ہے temperature کے لیے ہو سکتی ہے nutrients کے لیے minerals کے لیے اور body میں pressures کے regarding یعنی کئی طرح کے جو factors ہیں ان کو شریر میں maintain کرنا homeostasis کہلاتا ہے while adjusting to conditions that are best for survives کیونکہ ان کا balance میں ہونا شریر کے survive کے لیے یا کسی بھی ایک cell کے جیویت رہنے کے لیے بہت ہی آوشک ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر homeostasis کو ایسے سمجھا کی ایک اس پرکار کی سامنے آوستہ جس میں ہم کئی پرکار کی stability کے بارے میں پڑھتے ہیں اور وہ stability waters ہو سکتے ہیں temperature ہو سکتے ہیں nutrients minerals minerals یا آپ کہہ سکتے ہیں electrolytes اور pressures سے if homeostasis is successful اگر homeostasis بنا رہتا ہے تو life بھی continue رہتی ہے if it's unsuccessful means اس میں بہت بڑا changes in a disaster or death of an organism جس سے یا تو کسی organism کی death ہو سکتی ہے سیل کی death ہو سکتی ہے یا کوئی disease کو بھی generate کر سکتی ہے ایک سامنے ادھارن سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے کی ایک اگر کوئی سیل ہے اس سیل کے باہر کے واتاؤن میں اگر کوئی مولیکیول پریزنٹ ہے تو اندر بھی وہ جتنی ماترہ میں پریزنٹ ہونا چاہیے سیل کی کریاؤں کے لئے اتنا اس کو اندر کی طرف بھی مینٹین ہونا چاہیے جتنا temperature requirement ہوتا ہے ایک سیل کے لئے جیسے human کے reference میں ہم سمجھیں human میں منوشی میں جو body temperature ہوتا ہے 98.6 Fahrenheit ہوتا ہے اگر اس تاپمان میں بدلہ آتا ہے تو شریر پر رناطم پروہ پڑھتا ہے یعنی کئی پرکار کی بیماری ہونے کے سنکیت ہو سکتے ہیں جیسے کی fever ہوتا ہے اس میں تاپمان بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ excess میں تاپمان بڑھنا شریر کے لئے نقصان دائق ہوتا ہے اب اسی سے related ایک term اور ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں osmosis کے نام سے اب osmosis کی پرکریا کو ہم ایک ادھارن کے مادم سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کی ایک اس پرکار کے ہم ایک ایمیزنری ایک چیمبر کی تلنا کرتے ہیں ایک ککش کے تلنا کرتے ہیں جس میں بیچ میں ان کو ایک سیمی پرمیابل میمبرین کے دوارہ الگ کیا ہوا ہے اگر اس میں سولیوشن یہاں پر اے ہے اور دوسری طرف سولیوشن بی ہے اے سولیوشن میں جو گھلت جو سولیوٹ ہیں وہ مان لیجے کی چھے ہیں اور سولیوٹ اینڈ سولویوٹ سے ہوتا ہے اور سولویوٹ سامنے روپ سے جنرلی جو ہوتا ہے وہ وارٹر ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ڈیزول فارم میں ہو سکتے ہیں سولویوٹ تو سولویوٹ جو ہے یہاں پر بی میں جیسے تین سولویوٹ ہے اور اے میں ان کی سنکھیا زیادہ ہے تو سامنے ہم کہہ سکتے ہیں جو بی والا سولویوٹ ہوگا زیادہ ساندھر ہے بی کم ساندھر ہے جس سے کیا ہوگا پانی بی سے اے کی طرف گتی کرے گا کیونکہ اے ادھک ماترہ میں ساندھر ہے تو یہ ایک سامیہ وستہ بنائے رکھنے کے لئے اس میں جو پانی ہوگا واتر ہوگا اس کا ٹرانسپر بی سے ایک کی طرف ہوگا اور یہی جو پرکریہ ہوتی ہے جس میں جس میں سولیوٹ کی کنس ادھک ہونے کی کارن جو سولونٹ ہوگا اس کا مائیگریشن ہوتا ہے وہ ایک سے دوسری جگہ پر پاس آن ہوتا ہے بی سیمی پر بی میمبرین اب یہاں پر ہمیں اس سے ریلیٹیڈ ٹرمز اور سمجھنا چاہیے سب سے پہلے اس میں آئیسوٹونک سولیشن کیا ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کنس پرکار سے ہوتی اس کے آدھار پر کئی پرکار کے ویلین تیار ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے آئیسوٹونک سولیشن ہے ان ہائیپوٹونک سولیشن ان کے بارے میں اپنی نام بھی سنا ہوگا سم پراسری ویلین یہاں پر اتی پراسری ویلین اور یہ الپ پراسری ویلین ہے سب سے پہلے آئیسوٹونک سولیشن کیا ہوتا ہے نام سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے دونوں طرف سمان ماترہ میں ان کی کونسنٹریشن کنسنٹریشن سولیوٹ کی ہوگی وہ سمان ہوگی اگر یہ کوئی سیل ہے اور اس کے اندر اگر دو اس طرح سے سولیوٹ جو ہیں وہ چار ہیں اور باہر کی طرف بھی اگر چار ہی ہے تو اس کا مطلب یہاں پر نہ تو اندر کی طرف وارٹر گمن کرے گا نہ باہر کی طرف وارٹر گتی کرے گ جس اس کنڈیشن کو کہہ سکتے ہیں کہ آئیسوٹونک کی آوستہ ہوتی ہے یعنی اندر اور باہر کی طرف جو آئیسوٹونک ہوگا لیکن next جو ہائیپرٹونک سولیشن ہائیپرٹونک سولیشن کیا ہوتا ہے ایک ہائیپرٹونک سولیشن is one that has a higher سولیوٹ کونسنٹریشن آوٹسائیڈ دا سیل دین انسائیڈ یعنی اگر کوئی سیل ہے اس سیل کے اندر فور الیکٹرولائیڈ ہے یا کوئی آئین پریزنٹ ہے اور سیل کے سراؤنڈنگ میں جو باہر سولیشن ہے اس میں چار کی جگہ مالوں کی آٹھ مولیکیول ہیں سولیوٹ تو باہر کی طرف کونسنٹریشن اس سیل کے اندر والے واتان کی تلنا میں زیادہ ہے جس سے کیا ہوگا پانی سیل کے اندر سے باہر کی طرف گمن کرے گا یعنی ارثارت مطلب یہاں باہر یہ جو سولیشن ہوگا یہ جو سولیشن ہے یہ ہائیپر ٹونک سولیشن ہوگا پانی جو ہوگا سیل کے اندر سے باہر کی طرف گتی کرے گا تھرڈ جو ہے ہائیپو ٹونک سولیشن اب اس میں ٹھیک ویپریت پرکریہ ہے ہائیپو ٹونک سولیشن is one that has a higher solute concentration inside of the cell than outside اب یہاں سے ٹھیک ویپریت یہاں پر پستیتی اور باہر جو پائے جانے والے جو آئین سے ان کی سنکھیا صرف 3 ہے جس سے کیا ہو دا اس cell کے اندر کی طرف آئین کی سنکھیا زیادہ ہے پانی جو ہوگا وہ باہر سے اس cell کے اندر پرویش کرے گا کیونکہ اس میں آئین جو ہیں وہ تو زیادہ ہیں لیکن لیکن جو پانی ہے وہ کم ہے اندر کی طرف پانی کم ہے اس لیے پانی جو ہوگا وہ باہر سے اندر کی طرف پرویش کرتا ہے تو باہر کا جو solution ہوگا وہ کیسا ہے hypotonic یعنی اس میں کم ساندرتا یا اس میں electrolytes جو ہوں گے ان کی ماترہ کم ہوتی ہے تو یہاں پر آئیسو ٹونک solution ہائپر ٹونک solution اور ہائپو ٹونک solution جو ہے ہم ایک اگزامپل کے مادی ہم سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کی ہومن کی آر بی سی منوشی کی آر بی سی کو ہم اگر آئیسو ٹونک کی استدھی میں دیکھیں مینس باہر اور اندر جو ہے وہ سمان ماترہ میں ساندرتا ہے تو ان سیل کے اندر پانی پرویش کرے گا بھی اور باہر بھی آتا ہے یعنی اس کا گمن برابر ماترہ میں اندر جانا اور باہر نکل نکل برابر ہوتا رہتا ہے لیکن دوسری جو کنڈیشن ہے ہائپر ٹونک ہائپر ٹونک میں کیا ہوا اس جیسے کی آر بی سی ہے آر بی سی کے باہر کی طرف جو ہے جو سولیشن ہے جیسے کہ یہاں پر سولیشن ہوگا اس میں ساندرت ہوگا یعنی اس میں جو آئین ہوں گی ان کی ماترہ بہت زیادہ ہوگی جب ان کی آئین کی ماترہ یا سولیوٹ کی ماترہ زیادہ ہوگی جس سے کیا ہوگا آر بی سی کے اندر سے پانی باہر کی طرف گمن کرے گا پانی ان آر بی سی کے اندر سے باہر کی طرف مو کرے گا جس سے کیا ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر بی سی کا جو سی ہوگا وہ بگڑ جاتا ہے یعنی شرنگ ہو جاتی شکڑ جاتی کیونکہ اسے پانی جو ہوئے وہ باہر نکل جاتا ہے کیونکہ باہر جو سولیوٹ کم ہے تو اس میں سولونٹ ملے گا تو یہ پرکریا کی مادیم سے سکڑ جاتی ہے لیکن اس پرکریا کو ٹھیک اُلٹا کرے تو کیا ہوگا اگر اس کنڈیشن کو ہم ہائپوٹونک ملے جائیں تو کیا ہوگا تو یہاں پر باہر والے واتاون میں جو سولیوٹ ہیں یعنی الیکٹرولائٹ ہیں ان کی ماترہ بہت کم ہے جب ان کی ماترہ یہاں پر کم ہے اور آر بی سی کے اندر ان کی ماترہ زیادہ ہو جائے گی سولیوٹ کی ماترہ اس کا بہار کم ہے اس کا مطلب اندر کی طرف زیادہ ہے جب اندر کی طرف زیادہ ہے جس سے کیا ہوگا پانی ان آر بی سی کے اندر پرویش کرے گا اندر لگاتا اور پانی پرویش کرتا رہے گا کیونکہ اندر کی طرف سولیوٹ کی ساندرت زیادہ ہے آئنس زیادہ ہیں جس سے کیا ہوگا آر بی سی بسٹ ہو جائے آر بی سی نسٹ ہو جائے گی فول کر فٹ جائے گی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پانی لگاتا اور ان کے اندر پرویش کرتا ہے تو اس پرکار سے ہمارے پاس میں تین پرکار کا سولیشن ہوتا ہے ایک ہے آئیپرٹونک سولیشن ایک ہے آئیسوٹونک سولیشن ایک ہے ہائپوٹونک سولیشن یہاں پر اس کو ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں اسمولاریٹی کو بنائے رکھنا ہے تو ان کی الیکٹرولائٹس کی ایک نشت ماترہ کا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے ہم نے ان سولیشن کے بارے میں یہاں پر جانا اب ہم سمجھتے ہیں اس سے سمبندیت اور ٹرمز ہیں جو کئی بار ہمیں سورٹ نوٹس میں یہ پوچھا جاتا ہے یعنی دیفنیشن ہمیں پتا ہونا چاہئے کی یوری ہیلائن اور اسٹو ہیلائن کیا ہوتے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں یوری ہیلائن کیا ہوتے یوری کا مطلب ہوتا ہے وائیڈ اور ہیلائن کا مطلب یہاں پر شولٹ سے ہے یوری ہیلائن یوز فور ایکویٹک اورگنیزم سب سے پہلی بات ہے کیونکہ ہم یہاں پر جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں ان انیملز کے لئے استعمال کر رہے ہیں جو ایکویٹک اورگنیزم ہوتے ہیں ایکویٹک انیملز ہوتے ہیں ایبل ٹو ٹولریٹ ای وائیڈ رینج آف سیلینٹی یعنی یہ اس طرح کی ایک ایبیلیٹی ہوتی ہے جس میں یہ ایک لمبی پراس کی سیلینٹی کو یعنی جو لونتا ہوتی اس کی ایک بہت ادھک پراس کو سہن کرنے ان میں کشمتہ پائی جاتی ہے ان میں کم اگر ساندرتہ ہو جائے نمک کی تو بھی وہ سہن کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ نمک ہو جائے تو بھی وہ سہن کر سکتے ہیں اور یہ اورگنیزم کیسے ہوں گے یہ میرائن اورگنیزم ہوں گے کیونکہ یہ جو سیلینٹی جو پائی جاتی ہے وہ سمندری جو پانی ہوتا ہے اس میں جیادہ ماترہ میں الیکٹرولائٹس پائے جاتے ہیں سولٹس پائے جاتے ہیں تو ادھکان جو یوری ہیلائن کا جو نیچر دیکھا گیا ہے وہ میرائن اورگنیزم میں دیکھنے کو ملتا ہے جو وارٹر کی جو سیلینٹیز ہے اس کی وائیڈ رینج کو یہ سہن کرنے کے لئے کیپیبل ہیں ان میں کئی پرکار کی اڈپٹیشن ہو جاتے ہیں جیسے کی مولی سالمن ایل ہیرنگ اور ادھرز دیکھو یہ جتنے بھی ہیں یہ فس ہیں اور مولی سالمن ایل اور ہیرنگ یہ فس کے ایکسامپل ہیں یہ سبھی فسس ہیں اور ادھرز میں جیسے گرین کریب جو ہے وہ جو سالٹ وارٹر ہوگا اور بریکش وارٹر ہوگا ان دونوں وارٹر میں یہ آسانی سے رہ لیتا ہے تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یوری ہیلائن نیچر کے ہیں یعنی جو سیلینٹی ہے اس کے لمبی پراز میں بھی رہ سکتے ہیں سو اس کے اپوزٹ ہے اسٹینو ہیلائن ان کو اسٹینو کا مطلب ہوتا ہے نیرو اور جو اینیمل ہیں ان میں کم کپسٹی ہوتی ان کی رینج جو بہت ہی نیرو ہوتی ہے اسٹو ہیلائن ایرگون ایرگون ارگون ایرگون 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 سیلینٹی کی نیرو رینج یعنی بہت ہی کم پراز میں یہ سین سیلتا رکھتے ہیں اس سے جو ایک گالڈ فیش ہوتی ہے وہ جنرلی فریش واتر میں جو پائی جا رہی ہے اگر اس کو سیلت واتر میں رکھ دیں تو اس کی مرتی ہو جائے گی کیوں کیونکہ وہ اسٹین آو ہیلائن نیچر کی ہے وہ ایک چھوٹی پراس میں ہی لاؤن کی چھوٹی پراس میں گولڈ فیس جس کا ویگینک نام ہے کاراسیس اوریٹس اور ہیڈاک جس کا ویگینک نام ہے ملینو گریمس ایگل فینس یہ اس کا ویگینک نام ہے اب ان ٹرمز کے بعد ہم سمجھتے ہیں آس مو ریگولیشن کی آس مو ریگولیشن کیا ہوتا ہے سو ڈیفنیشن تو ہم نے سمجھا کی آس مو ریگولیشن کیا ہوتا ہے یعنی جس میں بوڈی کی آس مول ریگولیٹ کرنا لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو جنرلی جو لیون سیلز ہوتی ہے جو فریش وارٹر ہوتا ہے اس میں سالٹ کتنے ہوتے ہیں اور میرائن وارٹر ہوتا ہے جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس میں سالٹ کتنا پائے جاتا ہے سو ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں جنرلی لیون سیلز آر پوائنٹ سیون ٹو پوائنٹ نائن پرتیشت سالٹ کانس 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 سیون جو سی وارٹ ہوتا ہے سمندر کا پانی ہوتا ہے اس میں ساڑھے تین پرس سالٹ کی کانس 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 وارٹ کانس لیون پوائنٹ پرس سالٹ اور جو فرش وارٹ جو ہوتا ہے اس میں پوائنٹ فائنٹ سالٹ کانس 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 جاتی ہے اور دس ہیز لیچل اور سالٹ جو فریش وارٹر جو ہوگا اس کی کیا وشیستہ ہوتی ہے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کوئی اوڈور نہیں ہوتی ہے کوئی گند نہیں ہوتی ہے اور اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا ہے فریش وارٹر is found in یہ لیگس، سٹریمز، ریورز، گراؤنڈ وارٹر، آئیس، اینڈ گلیسیلز کے روپ میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہی پینے یوگے پانی ہوتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں ٹائپس آف آسما ریگولیشن کی آسما ریگولیشن کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو اس کو دو بڑے روپ میں ویباجت کیا گیا ہے ایک ہے آسما کونفرمرز اور دوسرا ہے آسما ریگولیٹرز آسما کونفرمرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر کے وارٹاون یعنی باہر کے پانی میں جو ساندرتہ ہے لگ بگ اتنی ہی ساندرتہ میں اپنے سریر میں بنائے رکھنے کا کام کرتے ہیں تو وہ آسما کونفرمر ہوتے ہیں آسما ریگولیٹر جو آرگنیزم کے دوارہ باہر کے وارٹاون کیسا بھی ہو وہ اپنے سریر میں زیادہ بدلاؤ نہیں کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ کریاؤں کے مادیم سے کچھ پروسیس کے مادیم سے اپنے سریر کو بچائے رکھنے کا کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں آسما کونفرمرز کیا ہوتے ہیں آسما کونفرمرز کیا ہے آسما کونفرمرز آر میرائنو آرگنیزم یہ میرائنو آرگنیزم یعنی سمندری پانی میں پائے جانے والے جیو ہیں جو کہ اپنے سریر کا جو آنترک واتاون ہے اس کو بنائے رکھتے ہیں کیسے بنائے رکھتے ہیں جو کہ ان کے باہری واتاون کے بلکل آئیسوٹونک ہو سم پراسری ہو اس طرح سے اپنے سریر کا جو انویمنٹ ہے وہ بنائے رکھنے کا کام کرتے ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باہر کا پریشر جو ہوگا وہی اندر کی طرف پریشر ہوگا یعنی سیم آسماٹک پریشر انسائٹ بوڈی ایز آؤٹسائیڈ وارٹر جیسا اندر کی طرف سریر کے اندر کی طرف جو پریشر ہے اتنا ہی پریشر باہر پانی میں بھی اتنا ہی پریشر ہو اسمو کانفرمس اورگنیس مینٹین دیر آسماٹک تو آئیدر ایکٹیو اور پیسیو میتھڈ اب اس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے ان کو ایکٹیو اور پیسیو دونوں مادیم سے ان کو مینٹین کیا جاتا ہے آسماٹک کو مینٹین کیا جاتا ہے جیسے کی ہم ایکزامبل دیکھیں اس کے ایکزامبل کیا ہے موسٹ میرائن انوٹی بریٹس جیسے کی سٹار فیش ہیں ایکانوٹر میٹا سی پیا میرائن کریبز جہاں جیلی فیشز ہیں لوبسٹرز ہیں فیشز میں ہیک فیش ہیں شارکس ہیں سکیٹس ہیں اور لیٹی میریا یہ کچھ فیشز ہیں وہ آسما کانفرمر نیچر کے ہوتے ہیں ان کے ایکزامبل ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کئی بار ہمیں ایکزامبل پوچھ لیتے ہیں کہ آسما کانفرمر اینیملز کون سے ہیں تو ہمیں ان کے ایک ایک دو دو ایکزامبل یاد ہونی چاہیے مچھلیوں کے بارے میں تو یہ کچھ فیشز ہیں وہ آسما کانفرمر نیچر کے ہوتے ہیں ان فیشز کے دورہ کس پرکار سے یہ کیا جاتا ہے آسما کانفرمر کس پرکار سے اپنے سری کو بنائے رکھتے ہیں یہ اپنے سری کی جو آسما لڈی ہوتی ہے اس کو اپنے سری میں یوریا کو تھوڑا سا سلائٹلی انکریز کر کے اپنی بوڑی کی آسما لڈی کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں ان کے سری میں یوریا کی ماطرہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ گلز ان کے ہوتے ہیں وہ امپرمیبل ہوتے ہیں فورم یوریا یوریا کے لئے یوریا کے لئے یہ امپرمیبل ہوتے ہیں تو یوریا جب گل سے باہر نہیں نکلے گا تو بوڑی میں یہ تھوڑا سٹوریج ہو جاتا ہے سم فیسز سم اسپیسیز آف دھا فیسز این سی فوڈ آر ہائی ان دہ اس میں ہیں ٹرائی میتھائیلامین این آکسائیڈ جس کو ہم ٹی ایم اے او کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ایک طرح کی پروٹین ہے پروٹین اسٹیبلائیزر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے which accumulates in muscles جو کی muscles میں اکیوملیٹ ہو جاتی ہے where it is protect against the pressure and cold جس سے یہ جو کوئی pressure ہوتا ہے اس سے اور cold سے بچانے کا کام کرتی ہے ساتھی ساتھ یہ کئی پرکار کی جو osmolity جب increase جو body کی increase ہے اس سے بھی cells کو بچانے کا کام کر رہی ہے تو ہمارے پاس میں ٹرائی میتھائیل ایمائن این آکسائیڈ جو ہے بہت ہی امپورٹین پروٹین اسٹیبلائیزر ہے پروٹین جو ہے بہت ہی امپورٹین ہے ان مچھلیوں میں ان کو بچائے رکھنے کے لئے کام آتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے نیکس جو ہے وہ ہے osmore regulators osmore regulators means یہ participate کر کے پھر بوڑی کی osmolity کو بنائے رکھنے کا کام کرتی ہے آئیسوٹرنک کی condition یہاں پر ہوتی نہیں ہے سو یہاں پر کیا ہوتا ہے osmore regulators are organisms that actively regulate their osmotic pressure یہ اپنے شریر کے اندر کی طرف جو osmotic pressure ہے اس کو actively involved ہوکے بنائے رکھنے کا کام کرتی ہے independent of the surrounding environment اس میں ہیں many vertebrates including humans are osmore regulatory ہمشورم بھی osmore regulatory nature کے ہوتے ہیں most fresh water fishes are considered to be osmore regulatory اس میں جو عدیخانز fresh water جو مچھلیاں ہیں وہ بھی osmore regulatory fishes اس میں ہی سامل کی گئی ہے osmore regulation کرتے ہیں یہ اور osmore regulators means actively participate کر کے اپنے body کا جو osmolity اس کو بنائے رکھنے کا کام کرتی ہے due to osmore regulation fishes can successfully live in water having more or less concentration than their body اور اس کی وجہ سے یہ ان کے سریر کے جو osmolity ہے اس سے کم باہر کی طرف اگر کم ہے یا زیادہ ہے تو بھی یہ اپنے جو osmolity ہے اس کو بنائے رکھنے کا کام کرتی ہے اب ان میں ایسا کیوں ہوں پاتا ہے the following parts of the body help full in the maintaining the internal balance of salt اب اس میں سریر کے اندر کچھ important organs ہیں sides locations ہیں جو کی ان کو اپنا internal environment بنائے رکھنے میں help کرتی ہیں جیسے کی renal side کے ہم بات کریں تو kidneys میں important role play کرتی ہے extra renal sides جس میں gills involve skin ہے elementary canal rectal gland اور urinary bladder ان کے دوارہ ان کے دوارہ بھی جو سریر کے اندر کی طرف جو environment ہے جو salts کے related ہیں ان کو maintain کرنے میں help کرتے ہیں اب ہمارے پاس دو پرکار کی fishes ہیں osmo regulation کے basis پہ osmo regulation in fresh water fishes یا ہم ایسا کہ سکتے ہیں کہ osmo regulator nature کی جو fresh water ہے وہ کیسے اپنے body میں osmo sis کو regulate کرتی ہے salt اور water کو کس پرکار سے regulate کرتی ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں fresh پائے جا رہی ہے اور marine water جو سمجھتے پانی میں جو fish پائے جاتی ہے اس میں osmo regulate ہونے کی جو process ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے different طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے the environments which they have varying level of salinity اس کا قارن یہ ہے کہ ان کا جو وات ارن ہوتا ہے سیلینٹی کا nature جو ہوتا ہے یا level جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے hence the process of osmo regulation is different اس ہی قارن سے osmo regulation کی process ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے سب سے water fishes are hyper tonic to their surrounding environment fresh water مچھلیوں کے چاروں طرف جو پانی پائے جاتا ہے وہ hypotonic ہوتا ہے اور مچھلیوں کے اندر کی طرف جو وات ہوتا ہے اس کو ہم hyper tonic کہتے ہیں اگر جیسے کہ یہ ایک فش ہے اس فش کے اندر کی طرف جو ions پائے جاتے ہیں ان کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے باہر واتان کی طلنا میں یا باہری پانی میں آئینوں کی ماترہ ان مچھلیوں کے سریر کے اندر کی طلنا میں باہر کی طرف کم ہوتا ہے اور سریر کے اندر زیادہ ions پائے جاتے ہیں اس آدار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی ان کے سریر کا جو آتان ہوتا ہے اس کو ہم ہائپا ٹون کہتے ہیں اور اس کے سراؤنڈ کا جو ایٹموسپیر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ہائپا ٹون ہوتا ہے جس کا طاعت پر ہم سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بلڈ میں سولٹ کی کونسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے چاروں طرف کا جو پانی ہوتا ہے اس کے طلنا میں اب اس میں ریگولیشن کی پروسیس کس طرح سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں water enter into the body دیکھو جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے چاروں طرف پانی زیادہ ہے ان کے سریع کی طلنا میں اس لئے ان کے سریع میں لگاتار پانی پرویش کرتا رہتا ہے اور اس سے بچنے کے لئے اس میں کئی سارے طریقے پائے جاتے ہیں سو یہاں پر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے water enter into the body جو پانی enter کر رہا ہے ان کے سریع میں اس کا کیا ہے یا اس کو روکنے کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں ان کے شریع کے دوارہ ایک نشت ماترہ میں جو پانی پرویش کر رہا ہے اس کو روکا جاتا ہے ایک نشت ماترہ میں ہی اس کو entry دی جاتی ہے اور اس کو روکنے کا طریقہ جو ہے یا limit amount میں پانی پرویش کرتا ہے جو گل میمرین ہیں گل جو گلفڑے ہوتے ہیں ان کی جو وہ ان کو روکنے کا کام کر رہے دوسری بات ہے کیونکہ یہ سوچ جل میں پائی جاتی ہے یہ مچھلیاں تو لگاتار جب ان کے سریع میں پانی enter کرتا ہے تو یہ یورین کے لئے یا زیادہ ہوگا تو اس پروسیس میں پانی سریع سے باہر نکلے گا ہم اس کو سمجھتے کی loss of salt جو ہے اور water ہے اس کو مچھلیاں اس کو maintain کر پاتی ہے due to this intake of water جیسے کی excess amount میں مچھلیاں پانی پی رہی ہے they produce large quantities of urine اس وجہ سے ان کے دورہ بہت ادھق ماترہ میں urine کا formation ہوتا ہے اور جو urine بنتا ہے وہ dilute جیسے بہت کچھ ماترہ میں جو ions ہیں salt ہیں وہ nust ہو جاتے ہیں کیونکہ dilute بھی ہو تو urine کے ساتھ میں پانی کا نقصان ہوتا ہی ہے تو وہاں سی لوس ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوا large kidney اس میں kidney کی سائز ہوتی ہے and number of glomerulus is high glomerulus کی جو سنخیہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ان میں جو urine کا formation ہوتا ہے وہ dilute ہوتا ہے تنو پرکار کے مطر کا نسکاشن کیا جاتا ہے next ہے کیونکہ urine کے ساتھ میں بہت سارے جو salt ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے اس لئے ان کو gain کرنے کے لئے ان کو واپس پرابط کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے so next is uptake of salt ان کے دوارہ uptake of salt کی process کی جاتی ہے throw food ان کا جو salt لینے کا مادیم ہوتا ہے وہ food ہوتا ہے ان کے gills کے دوارہ ان کا بھوجن ان کے سری میں جاتا ہے اور mouth membrane absorb جو الگ بھاگو کے دوارہ ان کے سری میں جو لون ہیں ان کو اوسو شد کیا جاتا ہے دا cells جن کو ہم آئینو سائٹس یا کئی بار ان کو کلورو سائٹس بھی کہتے ہیں absorb salt into the blood from the surrounding water یہ کچھ cells جو پائے جاتی ہے یہ ان کے گلز پر پائی جاتی ہے مچھلیوں کے گلز پر یہ دو پر پر کی جو cells ہیں جن کو ہم آئینو سائٹس جو آئینز کا آسوسوسن کرتی ہے یا ان کو ہم کلورو سائٹس کیونکہ یہ کلورائیڈ آئین کا آسوسوسن کرتی ہے تو ان آئینو کے آسوسوسن سے ان میں salt بچائے رکھنے کا کام کرتی ہیں مادیم سے بھی اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ایک fresh water جو مچھلی ہے وہ دکھائی گئی ہے so salt ان میں retain رکھنا پڑے گا اور وہ food کے مادیم سے in salts کو active absorption کیا جائے گا ان کے gills کے دوارہ ان کو اوسوس کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ان کی kidney ہو گی ان کے دوارہ بھی جو salt جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ reabsor کیا جائے گا absorption کی process تو intestine میں ہوتی ہے لیکن جب واپس اس کو urine کے مادیم سے جس جس کو primary urine کہتے ہیں اگر اس سے واپس اوسوس کرائے جاتا ہے تو ہم اس کو reabsor کہتے ہیں تو جو fresh water جو مچھلیاں ہوتی ہیں جو سوچ جل میں مچھلیاں پائی جا رہی ہیں ان کے urine کے مادیم سے بہت سارا salt نقصان تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ مچھلیاں یہ پریاض کرتی ہے کہ اس salt کا جو لون ہے ان کو کم سے کم مقصان ہو اس سو بچائے رکھنے کے لئے ان کے جو نیفرون ہیں ان کے دوارہ ان کو اوسوسط کیا جاتا ہے تو تب بھی تو جا کر dilute urine کا formation ہوتا ہے دوسری جو اس میں میکنیزم ہوتی ہے وہ یہ کوشش یہ لینے کے لئے جو gills آپ جانتے ہیں یہ جو operculum ہے اس کے نیچے کی طرف gills پائے جا رہے ہیں ان gills کے پاس جو cells ہیں ان کے دوارہ actively ions کا اس کے علاوہ ان کی جو سکر پانی سکر مادیم سے پرویش کرتا ہے اور ان سے excrete dilute urine ان میں نیرمان کیا جاتا ہے یہ تو ان مچھلیوں میں پائے جا رہا ہے جو کی fresh water مچھلیاں ہیں سوچ جل میں پائے جانے والی مچھلیاں ہیں یہ پرکریا ٹھیک ویپریت ہو جاتی ہے جب ہم بات پڑھتے ہیں marine water کی کسی fish کے بارے میں اس میں کس طرح پائے سوٹ کی کنس ٹھیک زیادہ ہوتی ہے اور شریر کے اندر جو سوٹ ہے تل نات مرو سے کم ہوتے ہیں سو اس کو ہم سمجھ سمجھ تے ہیں مران fish جیسے فریش پرولم فیش کر رہی تھی اس کے ٹھیک ویپریت جو پرولم سے وہ فیش کرتی ہے میران fish they have a higher concentration of water in their blood than their surrounding environment اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میران water جو فیش ہوتی ہے ان کے سریر کے اندر پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے یا ان کے بلڈ میں زیادہ ماترہ میں پانی پائے جاتا ہے ہم اگر باہر پانی کی تلنا کرتے ہیں جس پانی کا نقصان ہو سکتا ہے یعنی سریر کے اندر کی طرف ہائیپو ٹونی کی کنڈیشن بن گئی جس کیا آئین کے سری سے پانی باہر آسکتا ہے کیونکہ باہر آئین جو ہیں بہت زیادہ ہیں باہر کی طرف جب آئین بہت زیادہ ہو رکھنے کے لیے ان میں بھی میکنیزم پائی جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں مہرین فش ڈرنک لارج کونٹیٹیز آب واتر ان ریسٹ یوری نیشن ان کے دورہ بہت زیادہ ماترہ میں پانی کو انہیل کیا جاتا ہے اور جو یوری نیشن ہے اس کو کم سے کم کیا جاتا ہے یا بیٹر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو یورین کا جو فورمیشن ہوتا ہے وہ کونس ساندھ مطر کا نیرمان اس میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان اینر ایڈیشنل 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 میں بہت زیادہ ماطرہ میں سولٹ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ان کی جو گلز ہیں ان کے دورہ گلز کے مادیم سے سریر کے اندر سے باہر کی طرف یعنی پانی میں بہت سارے جو آئین سے ان کو باہر چھوڑا جاتا ہے تاکہ ان کے سریر میں آئین کی ماطرہ کم ہو جائے اس کے علاوہ ان کی سکن سے کم سے کم بانی کی ماطرہ کا لوس ہوتا ہے ان کی سکن سے بہت کم پانی لوس ہو رہا ہے پانی یہ پیتے ہیں ایکسس اماؤنٹ میں جو گلز ہیں وہ آئین باہر مو کرتے ہیں ان کا جو یورین ہوگا وہ ساندھر ہوگا یعنی ٹھیک یہ پرکریا کیسی ہے جو ہم نے فریش واتر میں پڑا ہے کیونکہ ان انیمالز میں جو کڈنی ہوگی ان کی سائز بہت چھوٹی ہوتی ہے اور گلومی رولس کی جو سنکھیا ہوتی ہے کڈنی کے اندر جو نیفرون پائے جاتے ان کی سنکھیا کم ہوتی ہے اس لئے ایک مہرائن واتر فیش ہے فریش واتر فیش یہ پانی اندر ان کے سری میں پرویش کرتا ہے اور ان کے سری میں کم ہونے کے چانس کس کے ہیں سولٹ کے ہیں سولٹ کو تو افسوسط کرتے ہیں اور ڈائلوٹ یورین پانی جو ایکسیس میں انٹر کر رہا اس کو یورین کے مادم سے باہر کر رہے دوسری میرائن فیش اس کے ٹھیک ویبریت پر کرتے ہیں یہ پانی تو خود ایکٹیو موڈ پر پانی پیتی ہے اس کے گل سے سولٹ باہر کی طرف آتے ہیں اور یورین کا فورمیشن ہوتا ہے ساندھر یورین کا نرمان کیا جاتا ہے تو اس پرکار سے ان مچھلیوں میں یہ اسمو ریگولیشن کی پروسیس ہوتی ہے تو بس سوٹ میں ہمیں بیسکلی تین چار باتیں جو ہمیں اس کے امپورٹن ہیں وہ دھیان رکھ نہیں ہے امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو اسمو ریگولیشن جو فریش وارٹر فیش میں اور مہرین وارٹر فیش میں کس پرکار سے ہو رہا وہ سمجھ میں آیا ہوا تھینک یو